تھوڑی دیر پہلے میں پریس کنفرنس دیکھ رہا تھا پنجاب کی ایک وزیر موصفہ فرما رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑے اچھے اقدام کیے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس میں سے ایک وہ بتا رہی تھی کہ آپ جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ جائداد کی منتقلی کر سکتے ہیں آپ کو جائداد کی منتقلی کے لیے پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا اقدام ہے اوورسیز کے اوپر بہت ہمارے ملک کے اندر ایک فتنہ فساد پارٹی ہے جو اوورسیز کو اپنی شر پسند دانا جو سیاست ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے کرتی ان کے بھلے کہے گی کچھ نہیں ہے کیا کچھ نہیں آج تک لیکن یہ بھی اب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک ریکارڈ کام ہے کہ آٹھ ممالک کے اندر آٹھ بڑے ممالک جو ہیں دنیا کے ان بڑے ممالک کے اندر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے ان کو یہ سہولت دی جارہی ہے کہ جو ان کے پروپٹی کے معاملات ہیں جو ان کی جاداد کی منکلی ہے جس کے اوپر ان کو خود پاکستان آنا پڑتا تھا آ کر جگہ جگہ پر جو ہے وہ خوار ہونا پڑتا تھا مختلف میکموں کے اندر اب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ملک میں بیٹھ کر ان کے لیے آن لائن ایک سسٹم وضا کر دیا گیا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی جاداد منتقلی کے تمام پروسس کو کمپلیٹ کر پائیں گے اور آٹھ ملکوں میں یہ پروجیکٹ کی کل منظوری دی گئی ہے اور انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر اگست سے اس کو پوری دنیا کے اندر بھی شروع کیا جا سکتا ہے لیکن یہ فیز وائز ہوگا یا اگدم سے ہوگا انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیلحال آٹھ مالک جو بڑے ملک ہیں امریکہ ہے اس کے اندر یوکے ہیں کینیڈا ہے شنگن سٹیٹس کے بھی کچھ مالک ہیں تو یہ جو ہے یہ ان کو یہ وہ دیا گیا ہے میں وزیر صاحبہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو جاداد کی منتقلی سے بہت زیادہ اہم ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی جو ان کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ جو آپ کا قانون ہے وہ قانون مظلوم کی مدد نہیں کرتا بلکہ وہ ظالم کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیسے اوورسیز پاکستانیوں کی جادادوں پہ عمومن اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے اپنے عزیز بائی بہن سالے سو سالیاں کوئی بہنوئی کوئی مامے کا کوئی خالہ کا بیٹا یہی لوگ قبضہ کرتے ہیں اگر وہ بظاہر سامنے نہ ہو تو لیکن اس کے پیچھے ضرور ہوتے ہیں اگر کوئی اور بھی قبضہ کر رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس کی زمین ہوتی ہے اس کو پھر وہ اس قانون کی بھول بلہیوں میں ایسے الجا لیتے ہیں کیونکہ یہ ٹرک ان کو آتے ہیں کہ اب وہ جو مالک ہوتا ہے زمین کا جہداد کا وہ اس کی اوپر اتنے وہ پرچے کروا دیتے ہیں کیونکہ پولیس کے ساتھ وہ ملے ہوتے ہیں ان کو بھی پیسے دیئے ہوتے ہیں عدالتی الکاروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اتنے پرچے کروا دیتے ہیں ان کو ہلجا دیتے ہیں اس کے بعد عدالتی الکاروں سے مل کے جس کو وہ کہتے ہیں کہ سٹے لے لیا یہ سٹے جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا قدم ہوتا ہے کہ جو مالک جو اصلی مالک ہوتا ہے اس کو بھی لے دے کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ لوگ چونکہ مائر ہوتے ہیں وہیں رہ رہے ہوتے ہیں جو باہر کی دنیا میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی اب واپس جانا ہے اب ہم نے کام کرنا ہے بچے ہیں وہاں پہ مورگج ہے اگر کمائیں گے نہیں تو یہ جو مورگج ہے یہ سارا کچھ کیسے ہم کریں گے تو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے اور یہ جو لالچی اور جو بے حس لوگ ہوتے ہیں اور عمومن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپنے خاندان کے ہی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ سامنے نہ ہو تو پیچھے ضرور ہوتے ہیں تو پھر وہ قبضہ کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ وہ جو اصل مالک ہوتا ہے اس کو مار بھی دیتے ہیں یہ بہت زیادہ وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں ابھی ایک پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سکے بدیجے کو اس کے چاچے نے یا تائے نے اس کو سب کے سامنے مار دیا کہ یہ لو یہ وارث تمہارا تم اس کا حصہ مانگ رہے تھے تو میں نے آج اس کو ختم کر دیا ہے پھر اس کے بعد ایک قانون انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے دیکھیں وہ آپ کو ایک چیک دیتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ہمارا سعودہ ہو گیا یہ آپ چیک لے لیں یہ پچاس لاکہ ساٹھ لاکہ تو یہ بیانہ ہو گیا جو ہی وہ آپ چیک پکڑتے ہیں آپ اس کو کیش کرواتے ہیں تو وہ عدالت میں آپ کے خلاف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سارے طریقے پتا ہوتے ہیں وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو زمین میری ہے اس نے بیچ دی ہے ٹھیک ہے جی تو پھر آپ پھنس گئے اس کے علاوہ وہ جالی کاغذات بھی بنوا لیتے ہیں آپ جب واپس جاتے ہیں جو لوگ باہر رہتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ تو کسی کا مکان بنا ہوا ہے کسی نے بیچ دیا ہے جس بندے نے وہ جگہ لے کے مکان بنیا ہے اس کو بھی نہیں پتا کیونکہ وہ جالی کاغذات ہیں پھر اس کے بعد ایک اور ان کے پاس یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کوئی جو ایک ڈاکومنٹ سا پیدا کر لیتے ہیں جس کو اشتام کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ لکھت پڑت ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کے دستخط بھی ہوتے ہیں جو بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اصلی دستخط ہیں وہ کوئی ان کے پاس طریقہ ہے کہ اگر آپ کے دستخط آج ہیں ان کے پاس تو وہ پتہ نہیں کوئی شیشے کی اوپر رکھیں تو وہ دستخط آپ کے اتار لیتے ہیں کوئی چکر اس طرح ہوتا ہے بہرحال آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے الیکٹرونک سگنیچر بنا کے آپ کے اصلی سگنیچر کی الیکٹرونک سگنیچر بنا کے ان کو بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر تو وہ آپ کے ہی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے مجھ سے سوہ کروڑ رپیہ لیا ہے دو کروڑ رپیہ لیا ہے مجھے جگہ بیش دیا اب مجھے قبضہ نہیں دے رہا تو ایسے بے شمار طریقے ہیں کہ جس سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ دھوکہ دی ہوتی ہے میں اگر بیان یہ کرنا شروع کروں تو مجھے پورا ایک دن چاہیے کہ یہ کیسے کیسے ان بے حس لالچی لوگ جو رشتوں سے بلکل انکار کر دیتے ہیں اتنے اندے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کا بہن کا کسی کا کوئی اترام نہیں رہتا اور اس میں سے بہت ساری باتیں میرے ذاتی تجربہ ہے کہ جو وہاں پہ لوگ کس طرح کرتے ہیں اور اس میں کون ہوتا ہے اس میں آپ کی اپنے ہوتے ہیں اور وہ لالچ میں اتنے اندے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی رشتے کا کوئی احساس کوئی پاس نہیں ہوتا تو وزیر اعلیٰ صاحبہ اور جتنے بھی پاکستان کی حکمران ہیں اصلی یا جو بھی حکمران ہیں اگر آپ نے اوورسیز کی مدد کرنی ہے تو قانون میں تبدیلیاں کریں اس کو اتنا سادہ بنائیں کہ وہاں پہ ان لوگوں کی کیونکہ اسی طرح آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی ورنہ آپ کے وہاں کون انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیوں انویسٹ کریں انویسٹ کر کے مسئیبت مولیں اور وہاں پہ کسی پہ بھی اتبار نہیں کیا جا سکتا وہ بے شک آپ کا ثقہ بائی کیوں نہ ہو آپ کی ثقی بینی کیوں نہ ہو آپ کے چاچے کے مامے کے بینوئی جو سالے جو کچھ بھیوں کسی پہ اتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت ساری ایسی مسئلے ہیں تو اس قانون کو اتنا سادہ کریں کہ آپ کے جو اوورسیز ہیں ان کی زمینوں جہدادوں پہ قبضے نہ ہو سکیں اور وہ وہاں جا کے ازادانہ طریقے سے انویسٹمنٹ کر سکیں اسی طرح سے آپ کا ملک ترقی کرے گا ورنہ وہاں پہ ہر وندہ وہ جس طرح نماز نہیں سمجھتے کہ فرض این ہے تو اسی طرح وہ غیر ملک جو لوگ دوسرے ممالک میں بس رہے ہیں پاکستانی ان کی جہدادوں پہ قبضہ کرنا بھی وہ فرض این سمجھتے ہیں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا موسیقی